اللہ کے نیک بندوں کا واقعہ عبدالواحد زید کے بیٹے نے کہا میں نے ایک غلام اس شرط سے خریدا کہ وہ میری خدمت رات کو نہ کرے جب رات ہو گئی تو میں نے اسے مکان میں بہت ڈھونڈا نہ پایا یعنی ایک غلام خریدا غلام نے کہا دن بھر میں آپ کی خدمت کروں گا رات میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا اگر یہ آپ کو منظور ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں آپ کھری سکتے ہیں میں اور سب کے سب دروازے بند ہیں اور غلام رات تو نہیں ہے گھر میں جب صبح ہوئی تو میں نے اسے مکان میں دیکھا اس نے مجھے سلام کیا اور ایک درہم دیا کہ جس کے اوپر سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ وحد لکھی ہوئی تھی میں نے اسے کہا تیرے پاس یہ کہاں سے آیا اس نے کہا اے میرے اے میرے سید یہ میرے ذمہ ہے کہ میں ہر روز ایک درہم آپ کو دوں آپ کے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ رات میں آپ مجھ سے کام نہ لیں وہ ہر روز رات کو گائب ہو جاتا تھا چند روز کے بعد اس کے ہمسائیوں نے اس سے آکے کہا اے عبدالواحد تیرا گلام کا خنچور ہے تو اسے بیچ ڈال عبدالواحد کہتا ہے کہ مجھے اس بات کے سننے سے بہت گم ہوا میں نے ان لوگوں سے کہا آپ سب صاحب اس وقت تو واپس جائیں میں آج کی رات خود اس کی نگاہبانی کروں گا اور اس کا حال دیکھوں گا تھوڑی رات گئے وہ گلام باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا دروازہ بند تھا اس کی طرف اشارہ کیا دروازہ آٹومیٹک کھل گیا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا وہ دروازہ اسی وقت کھل گیا پھر دوسرے دروازے کا ارادہ کیا دوسرا دروازہ بھی اسی طرح کھل گیا اپنے ہاتھ اور میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا میں نے اس کے پیچھے صرف پانچ ہی قدم رکھے تھے کہ وہ ایسی زمین میں پہنچ گیا کہ میں اس زمین کو پہچانتا نہ تھا اور وہ ایک چکنے پتھر کے پاس کھڑا ہوا پاس کھڑا ہوا اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھا ان کو اتارا اور کملی پہن لی اور صبح تک نماز پڑھتا رہا دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا آئے خدا چھوٹے مالک کی مزدوری دے دی دے دے اسی وقت ہوا میں سے ایک درہم آ پڑا غلام نے اس درہم کو لے کر جیب میں رکھ لیا عبدالواحد کہتا ہے کہ میں اس کے اس حال سے حیران ہوا اور میں کھڑا ہوا اور وضو کیا اور دو رکات نماز پڑھی جو کچھ غلام کی نسبت میرے دل میں بدگمانی آئی تھی اس بدگمانی کی میں نے اللہ سے بخشت چاہی توبہ کی اور میں نے اس غلام کو آزاد کرنے کا پکہ ارادہ کر لیا اتنے میں وہ غلام مجھ سے گائب ہو گیا اور شام تک برابر میں چلتا رہا کسی آباد جگہ تک نہ پہنچا پھر میں واپس ہوا اور گمگین ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور میں اس زمین کو پہچانتا نہ تھا اچانک میرے پاس ایک سوار نے آ کر یہ کہا اے عبدالواحد یہاں کس طرح بیٹھا ہے اور تجھے اس جگہ کو کون لائیا ہے میں نے اپنا پورا حال بیان کیا سوار نے کہا تو جانتا ہے تیرا مکان یہاں سے کتنے دور ہے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم سوار نے کہا شتر سوار تیز رفتار کی دو سال کی راہ ہے یعنی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہو اور اونٹ تیز رفتار سے بھاگتا ہوا ہو اور دو سال تک بھاگتا رہے تب تک تب تم اپنے جا کے مکان کے پاس پہنچو گے اپنے دیس پہنچو گے اور اس جگہ سے ہرگز نہ ہٹ کرنا یہیں بیٹھے رہو پھر آئے گا ہو آج کی رات تیرا گلام تیرے پاس آئے گا اور تجھے تیرے مکان پر پہنچا دے گا عبدالوہید نے کہا میں ایک چشمے کے کنارے بیٹھا رہا چشمہ کسے کہتے ہیں دریہ کو جہاں سے پانی نکل رہا ہے بھے رہا ہو پانی ایک چشمے کے کنارے بیٹھا رہا اور شام تک ٹھہرا رہا رات ہوتے ہی میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ ایک تباک تھا ایک سننی تھی اور اس میں بہت سا کھانا کسم کسم کا تھا گلام نے آ کر مجھے سلام کیا وہ کھانا میرے سامنے رکھ دیا اور کہا اے میرے مالک کھانا کھا میں بہت بھوکا تھا میں نے خوب کھایا پھر وہ گلام صبح تک نماز پڑھتا رہا دعا کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے میرے مالک آئندہ پھر کبھی بد گمانی نہ کرنا میرے بارے میں برا مس سوچنا پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے بات چیت کرتا ہوا چلنے لگا میں نے اس کے پیچھے دو یا تین قدم رکھے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا اے میرے مالک کیا تُو نے میری آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے مجھے آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے میں نے کہا ہاں میں نے پکارا میں نے پکا ارادہ کیا تھا گلام نے کہا مجھے آزاد کر دے اور میری قیمت بھی لے لے تجھے آزاد کرنے کا سواب بھی ہوگا اس نے ایک پتھر اٹھا کے مجھے دے دیا میں نے اسے آزاد کر دیا وہ پتھر اسی وقت سونے کا ہو گیا اور وہ گلام مجھ سے گائد ہو گیا تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کدھا چلا گیا میں اپنے گھر واپس چلا آیا جن لوگوں نے مجھ سے آکے کہا تھا کہ تیرا گلام کفنچور ہے وہ سب کے سب اکٹھا ہو کر میرے پاس آئے پوچھا تو نے اپنے گلام کفنچور کے ساتھ کیا کیا میں نے ان سے وہ نور کا اکھڑنے والا ہے وہ نیک بندہ تھا اللہ کا ولی تھا قبرو کے اکھارنے والا نہیں ہے کفنچور نہیں ہے لوگوں نے کہا کیوں میں نے اس کا سارا حال سارا واقعہ بیان کیا وہ سب کے سب رونے لگے اور کہنے لگے جو کچھ ہم نے کہا تھا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور وہ سب حیران ہو کر واپس چلے گئے سبحان اللہ سرطہ ابراہیم خواس نے بسرہ کے بازار میں ایک گلام دیکھا آدمی اس کے گرد جمع ہیں اور ایک پکارنے والا یہ پکار رہا ہے اس گلام کو کون خریدتا ہے اس میں تین آئے بھائے اس میں تین خرابیاں ہیں رات کو سوتا نہیں دن کو کھاتا نہیں اور ضرورت کے سوائے اور بات نہیں کرتا ابراہیم خواس کہتے ہیں کہ میں اس گلام کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا تجھے میں خریدوں گا تجھے میری طرف کچھ رکبک ہے لگا ہے مجھ سے گلام نے کہا ہاں جو تُو چاہتا ہے سو کر اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے میں نے گلام سے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تُو آقل ہے سمجھدار ہے اور عارف بللہ ہے گلام نے کہا اے ابراہیم کے سوائے اور کسی کے ساتھ مشغول نہ ہوتا اور مجھے کسی چیز کی تمیز نہ رہتی اور میں عارف اور غیر عارف میں ہرگز تمیز نہ کر سکتا ابراہیم نے کہا مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ تُو خدا کے عارفوں میں سے ہے ابراہیم نے گلام کے مالک سے کہا اس گلام کو تُو مالک نے کہا جتنے کو تُو چاہے گلام کیونکہ یہ گلام تیری طرح مجنون ہے اور مجنون کو مجنون کے سوائے اور کوئی نہیں خرید تھا ابراہیم نے گلام کے مالک سے کہا تُو نے مجھے کس طرح پہچانا کہا میں بھی وہی راہ چلتا ہوں جو تُو راہ چلتا ہے اور میں تُجھے ہر صبح دروازے پر دیکھتا ہوں میں نے پہچان لیا کہ تُو بھی خدا کے دوستوں میں سے ہے ابراہیم نے گلام کے مالک سے کہا کہ جو کچھ تُو کہتا ہے تو حضرت ابراہیم نے گلام کے مالک سے کہا جو کچھ تُو کہتا ہے اگر ابراہیم نے کہا میں نے اپنا سارا مال گلام کے مالک کو دے دیا اور گلام لے لیا میں نے سر اٹھا کر کہا اے خدا میں نے خاص تیری ذات کے لئے اسے آزاد کیا آنکھیں کھول میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں کھانہ کعبہ کے پاس ہوں اور وہ گلام مجھ سے گائب ہو گیا سبحان اللہ تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اگر لڑکے کی میت ہو تو نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھنی چاہئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علہ لنا فرطا واجعله لنا اجر وذخرا واجعله لنا شافع ومشفع نعزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر لحیئنا ومیئتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہ ممن احییتہو منا فاہئیه على الاسلام ومن توفیتہو وفیتہو منا فتوفہو على الایمان فتوفہو فتوفہو کے بعد تین ریکارت بھی درواجی پڑھی جاتی ہیں تو اس تیسری ریکارت میں دعا قنود پڑھی جاتی ہے الحمدل شریف اور سورہ ملانے کے بعد تقبیر کہنے کے بعد یہ دعا قنود پڑھی جاتی ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحید اللہ 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 لہ اینا نسطعینوکا نسیعنوکا ونستغفرکا ونؤمنو بکا ونتوکل علیکا ونثنی علیکا الخیر وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَقَ نُصُلِّ وَنَسُجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوُ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِ نابالک لڑکی کی میت ہو تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجر وذخرا واجعلها لنا شافعتا وَمُشَفَّعَةَ وَمُشَفَّعَةَ